ڈیبیٹ کریے محبوب مفتی کو بٹھائیے میرے ساتھ ان کے پارٹی کے لیڈر کو بٹھائیے میرے ساتھ بی جے پی کے کسی لیڈر کو بٹھائیے میرے ساتھ الطاپ بخاری صاحب کو بولو سلمان نظامی اوپن چیلنج کر رہے آپیں کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو بیٹھ کے میرے ساتھ اگر ان کو کمرومائز کرنا ہوتا تو وہ بھی بجن جو ہے دلی میں کسی پارٹی کو خوش کرنے کو یا کسی اور مذہب کے انسان کو خوش کرنے کے لیے بجاتے رہتے ہیں بجن ہی بجاتے رہے ہیں مختلف ایزی پارٹیوں کے خلاف بولتے ہیں نیشنل کانفرنس کے خلاف نہیں بولتے کیا اندر سے باقاعدہ طور پر سیٹنگ چل رہی ہے میں خلاف نہیں بولتے آپ کے بچوں کا مستقبل ختم کریں گے برباد کریں گے قتل ہوتے رہیں گے ان کی حکومت رہتی رہے گی ان کا پروٹکال چینج نہیں ہوگا ان یہ مزے لیتے رہیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر اور میں ہوں آپ کا مزبان جعوید خان سیاست چل رہی ہے اور سیاست کے چلتے جس طریقے سے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی ویو آئی تھی مگر اگر ابھی کی بات کرے تو آزاد پارٹی باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر بسانے کیلئے برپور کوشش کر رہے ہیں اسی سب پہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کیلئے موجود ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سینئر لیڈر سلمان نظامی صاحب سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کیلئے سیدھے سوال پر چلتے ہیں جب آپ کی پارٹی کے نام کی بات آئی تھی تو کانگریس کے لیڈرز یہ کہتے تھے کہ آزاد پارٹی کو یعنی کہ گلام نبی آزاد صاحب کو اپنی پارٹی کا تجربہ نہیں ہے انہیں جب نام نہیں آیا اپنی پارٹی کا جو ہے باقاعدہ طور پر نام جو ہے الیکشن منیفیسٹو میں دینا نہیں آیا الیکشن کمیشن کو دینا نہیں آیا تو وہ کس طریقے سے پارٹی اپنی صدار سکتے ہیں یہ سوال رہے گا آپ سے دیکھئے یہ لوگ جو ہیں جن کو لکھنا پڑنا گلام نبی آزاد صاحب نے سکھایا سیاست میں لایا گلام نبی آزاد صاحب نے اور آج آزاد صاحب کو سکھا رہے ہیں جن گلام نبی آزاد صاحب نے پورے ہندوستان میں کئی حکومتیں بنائی کئی الیکشن لڑے جیتے بھی ہارے بھی چالیس پنچھالیس سال کا ایکسپیئرینس ہے اور مجھے لگتا ہے یہ انپڑوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک آن لائن پورٹل ہوتا ہے اس میں نام گیا اور اس میں وہ ریجیکشن آیا اوبجیکشن آیا کہ یہ میچ ہو رہا ہے کسی اور بارٹی کے ساتھ اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب ہمارا اگر اتنی پہنچ ہوتی جیسے بی جے پی کے ریموٹ کنٹرول میں سب ایجنسیز ہیں الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس کو آنر کیا اور ہم نے جو ہے اگر نام میں کوئی دکت آئی تو اس کو ہم نے دوسرا آپشن دے دیا کہ اگر یہ سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ یہ یوز کریں جاتے ہیں تجربہ نہیں ہے اس میں تجربہ کیا کرے گا ہم نے نام دیا انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ہم نے دوسرا نام دیا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اب آزاد پارٹی تو ہے اب ڈیموکریٹک ہو یا پروگریسی ہو یا ڈی پی اے پی ہو یا کچھ اور ہو لیکن آزاد پارٹی تو ہے نا غلام نبی آزاد صاحب تو سٹینڈ بائی ہے نا ریلیاں تو ہو رہی ہیں نا ہماری نام سے کیا رکھا ہے غلام نبی آزاد صاحب کافی ہے پوری دنیا جانتے ہیں غلام نبی آزاد صاحب کو پارٹی میں آزاد رہے گا بلکل ہماری پارٹی آزاد ہے ہم گلامی نہیں کر سکتے گلام نبی آزاد صاحب کے نام کو اگر آپ پرخیں گے اس میں لکھا ہے گلام نبی ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام ہیں ان کی طرح گلامی نہیں کر رہے ہیں کسی کے اگر ہم نے گلامی کرنی ہوتا ہے گلامی کون کر رہے ہیں گلامی وہی کر رہے ہیں جو آج گلام نبی آزاد صاحب کے خلاف بول رہے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں گلام نبی آزاد صاحب کی تعریفیں کرتے تھے غلاب نبی آزاد صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آج وہ غلام بیٹھے ہیں نا آج انہوں نے کام کیا ہے وہ بی جی بی کے خلاف نہیں بول رہے وہ اپوزیشن میں ہے ہی نہیں کہیں ایک یا دو لیڈر ہے اگر انہوں نے بی جی بی کا مقابلہ کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم آرٹیکل تین سو ستر پہ سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس وکیل ہیں کپل سبل جیسا وکیل ہیں جو فری میں لڑنے کو تیار ہیں اور لڑیں گے بھی وہ ہمارے لیے سوچ معنی رکھتی ہے اقتدار کی لالچ ہے غلام نبی آزاد صاحب نہیں لالچ نہیں ہے غلام نبی آزاد صاحب کو اگر غلام نبی آزاد صاحب کو لالچ ہوتی تو وہ اس وقت بی جی پی کی سپورٹ لے کے یو بی اے کی سپورٹ لے کے جیسے اے پی جی عبدالکلام صاحب کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا تھا انہوں نے قد اتنا اونچہ ہے آپ ہی لوگ اس وقت انٹرویو کر رہے تھے کہ آزاد صاحب کے پریزیڈنٹ بنیں گے انستان کے اگر ان کو سبتہ کی لالچ ہوتی وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتے آج وہ آج اس کڑی ٹھنڈ میں لولاب میں جلسہ نہیں خطاب کر رہے ہو اقتدار کی لالچ کسے آخر اقتدار کی لالچ ان کو ہے جو لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیویٹ کریے مہوو مفتی کو بٹھائیے میرے ساتھ ان کے پارٹی کے لیڈر کو بٹھائیے میرے ساتھ بی جے پی کسی لیڈر کو بٹھائیے میرے ساتھ الطعب بخالی صاحب کو بولو سلمان نظامی اوپن چیلنج کر رہے ہیں آپ یہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیولوپمنٹ پہ میرے ساتھ بحث کریے کتنی نوکریاں دیا ہے میرے ساتھ بحث کریے کتنا روزگار دیا ہے میرے ساتھ بحث کریے کتنے کالج آپ نے بنائے کتنے سکول آپ نے بنائے کتنے روڈ آپ نے بنائے کتنی پانے کی سکیویں آپ نے پہنچائی بجلی نہیں ہے لوگوں میں آج کس دور میں جمہو کشمیر سے پانے نکلتا ہے باہر کی سٹیٹوں میں بجلی چل رہی ہے اپنے ہمارے جو جمہو کشمیر کے لوگ کے اندھیرے میں جو ہے اس وقت رہ رہے ہیں آپ نے نوجوانوں کی بات کی اپنی پارٹی کے صدر کہتے ہیں کہ ہم ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں جتنے بھی نوجوان جیلو میں بند ہیں انہیں رہا کرنے کے لئے جتنے بھی نوجوان اور بزرگ جیلو میں بند ہیں یہ ڈیل ہو سکتی ہے must be the plan کہ پہلے ہم آپ کے ساتھ تھے ہم نے ہی آپ کو کہا کہ اٹھائیے جس نے بھی پتر اٹھایا جس پہ بھی شک ہے آپ کو اٹھائیے جیلو میں بریئے پھر جب آپ سپورٹ آپ کی نکل جائے گی اب ہمیں آپ کے ساتھ آنا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ اب ان نوجوانوں کو واپس لائیے میں کہہ رہا ہوں میری ایک آفیسر دوست ہے اس اس پی نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی پولٹکس کشمیر میں ہو رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان لڑکوں کو دس دن آپ جیل میں رکھئے پھر ان کے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے جب میں ٹیلی فون کروں گا ان کو ریاہ کرنا یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں تاکہ سیمپیتی ہو تاکہ سیمپیتی ان کو ملے یہ ہو رہا ہے کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں بڑی بات کہہ رہے ہوں دیویندر سنگھ جو ڈی ایس پی پکڑا گیا اس نے کیا سٹیٹمنٹ دیئے اس کے سٹیٹمنٹ سان اس نے ایڈمیٹ کیا نا کہ میں بے قصور لڑکوں کو جیل میں ڈال رہا تھا انٹراغیٹ کر رہا تھا ان کو میرے کو سٹار مل رہے تھے حکومت میں ہوئی نا ائرپورٹ پہ کس نے لگایا ان کو تو یہ ہو رہا ہے یہاں کجمہ کشمیر میں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت دیں جہاں لوگوں کے ساتھ یہ والی پولٹکس نہ کھیلی جائے کہ بھائی ہم بے قصور نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیں پھر بولے ہم ان کو چھڑوا کے لائیں گے پھر ہم جو ہے پہلے بولیں کہ ہم بی جی پی کو یہاں گستے نہیں دیں گے پھر ان کے ساتھ حکومتیں بنائیں گے پھر تین سال ہو جائیں گے ہمارے نوجوان شہید ہوتے رہیں گے اور آپ حکومت چینج کرتے رہیں گے بولیں گے کوئی بات نہیں اب ہم بی جی بی ایک خلاب ہو جائیں گے تو لوگ کشمیری جو ہے بے وکوف ہے اب ہمیں ہمارے ساتھ آ جائیں گے کچھ ہیں بے وکوف لوگ میں کہنا چاہتا ہوں سرعام کہنا چاہتا ہوں ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گلام نبی آزاد صاحب آپ کے پاس ایک چہرہ تھا جب گلام نبی آزاد صاحب کی ہار ہوئی ہمیں ٹیلی فون کال سائے کشمیر کے لوگوں کو آنسو آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ غلط ہوا آ رہے ہو سب کو دکھتا کیوں کیونکہ گلام نبی آزاد صاحب کا ہارنا جمہ کشمیر کی ہار تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کی ہندوستان کے مسلمان سیاستدان کی حیثیت سے وہ پورے ملک میں سیاست کرتے تھے مسلمان سب سے بڑا چہرہ تھے نا وہ ہندوستان کا اگر ان کو کمرومائز کرنا ہوتا تو وہ بھی بجن جو ہے دلی میں کسی پارٹی کو خوش کرنے کو یا کسی اور مذہب کے انسان کو خوش کرنے کے لیے بجاتے رہتے ہیں بجن ہی بجاتے رہتے ہیں وہ سیکولر ہے ان کو یہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے دل میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سیکھ بھی عیسائی ہے سیاست دلنا کام ہے کہ کام کرے وہ چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کام تو یہ کوئی کرتے نہیں انہوں نے صرف لوگوں کو بیوکوب بنا رہا ہے ٹھگنے کا کام کیا ہے لیکن ہم جو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں اس مصیبت سے باہر نکلے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے جمہو ہو جناب ویلی ہو کشمیر ہو آپ نے آج ذکر بھی کیا کفوڑا میں آپ نے لوگوں کا حجوم دیکھا واقعی مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی سٹیج پہ ہم تھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں سلام پیش کرتا ہوں لولاب کے لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے اس ٹھنڈ میں ہمارا انتظار کر رہے تھے ہم لیڈ بھی ہوئے لیکن لوگوں کے اندر جذبہ ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ یہ سیاست آپ نے سب پارٹیوں کو جب بریانی وغیرہ تھی اس جلسے میں بریانی وغیرہ جوس وغیرہ پانی شانی ہو سکتا ہے بریانی ہم ہمارے پاس پیسہ نہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہمارا بھی بی جی بی کی طرح ہیڈ کوارٹر ہوتا سرنگر میں ہم بھی بی جی بی کی حکومت سے کہتے کہ بھائی ہمیں بھی یہاں الطاب بخاری صاحب کی پارٹی کی طرح ہمیں بھی سرکاری آفیس دلوا دیجئے ہم نے تو لے لیا ہم کوئی احسان نہیں حکومت سے لینا چاہے ایک اور سوال رہے گا اہم سوال رہے گا نظامی صاحب آپ سے جس طریقے سے آپ اپنی پارٹی کے خلاف بولتے ہیں آپ پی ڈی پی کے خلاف بولتے ہیں مختلف ایسی پارٹیوں کے خلاف بولتے ہیں نیشنل کانفرنس کے خلاف نہیں بولتے کیا اندر سے باقاعدہ طور پر سیٹنگ چل رہی ہے میں خلاف نہیں بولتا ہوں میری ذاتی کوئی بھی دشمنی نہیں میرے کئی دوست اپنی پارٹی میں بھی ہیں میرے کوئی دوست پی ڈی پی میں بھی ہیں اور محبوبہ مفتی جی کی میں عزت بھی کرتا ہوں میرے ان کے ساتھ تعلقات آج کے نہیں ہیں جب میں صحافت میں تھا تب کے ہیں لیکن ہم نے بھی ان کو بار بار کہا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس نے ٹھیک کیا نیشنل کانفرنس جہاں غلط تھی ہم نے بالکل ویروت کیا جہاں نیشنل کانفرنس غلط ہوگی ہم ویروت کریں گے لیکن نیشنل کانفرنس جو ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ نیشنل کانفرنس نے اس وقت محبوبہ مفتی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی محبوبہ مفتی جو ہے چلیے ٹھیک ہے بی جے بی کے ساتھ آپ ملی ہے ہم بھی ملی ہے لیکن اس وقت یہ حقیقت ہے کہ نیشنل کانفرنس نے بھی سیکریفائز کیا نا نیشنل کانفرنس نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہمیں نہ چیف منسٹری چاہیے نہ منسٹری چاہیے یہ سیکریفائز ہوتے ہیں گلام نبی آزاد صاحب جو ہیں کانگریس کے سب کچھ تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں نہ منسٹری چاہیے نہ چیف منسٹری کوئی پورٹ فولیو نہیں چاہیے آپ بھی سب کچھ لیجئے لیکن بی جے پی کو اندر نہیں گزانا اگر والد صاحب سے گلتی ہوئی ہے آپ نہیں کرنا لیکن پھر بھی کی اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے بی جے پی کے ساتھ ملے گی جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے جب جائیں گے ہم الزام لگا سکتے ہیں آپ آزاد صاحب پہ تبھی الزام لگائیں گے نا کہ آپ کو دکھے گا بھائی آزاد صاحب بی جے پی کی لائن پکڑ رہے ہیں ہم تو ویروت کر رہے ہیں آج آزاد صاحب نے تقریر میں کھلے آم کہا کہ آپ فیل ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں سکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں برباد ہو چکا ہے جمہ کشمیر کہ نوجوان ہو بزرگ ہو بین ہو بائی ہو کھلے آم ویروت کر رہے ہیں کہاں ہم نے کمپرمائز کیا ہمیشہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے خون سے سیاست ہوتی ہے ہمیشہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے ہمیشہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے کیا اس بار آنے والے چناؤں میں پھر سے یہی ہوگا دیکھیں پارٹیوں نے بے وکوف بنایا ہے گنام نبی آزاد صاحب نے بے وکوف نہیں بنایا ہم نے کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم پہ جمہ کشمیر کی عوام کو یہ نہیں کہا کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ دیجئے ہم نے صرف ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ڈائی سال دیکھئے غلام نبی آزاد صاحب کے اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہیے کہ آزاد صاحب نے ڈائی سالوں میں کام نہیں کیا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے وہ ڈائی سال ہمیں آگے پانچ سال دیجئے آپ نے ڈائی سالوں میں عزمایا ہمارے ساتھ غلط ہوا اس وقت یہی پی ڈی پی تھی اگر پی ڈی پی نے ویڈراؤ نہیں کی ہوتی سپورٹ ہم نے بہت کچھ کرنا تھا آزاد صاحب سے انسیکیورٹی ہو گئی ان کو ان کو لگا آزاد صاحب نے اتنا کام کر دیا کہ ہمارا اب لوگوں کے پاس جانا مشکل ہو جائے گا اس لیے انہوں نے وہاں بی جے پی کے ساتھ مل کے جو بھی شرائن بورٹ کا مسئلہ ہوا تھا امانات وغیرہ کا وہ ایک مدہ بنایا اور ہمیں جو ہے کرسی سے ہٹایا لیکن ہم لوگوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو یہ دیں گے ہم وہ دیں گے کیونکہ لوگوں کو یقین ہے گولام نبی آزاد صاحب پہ گولام نبی آزاد صاحب نے بار بار کہا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا یہ لوگ جھوٹ بولیں گے یہ بہکائیں گے آپ کو آپ کے بچوں کا مستقبل ختم کریں گے برباد کریں گے قتل ہوتے رہیں گے ان کی حکومت رہتی رہے گی ان کا پروٹیکال چینج نہیں ہوگا یہ مزے لیتے رہیں گے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع دوگے تو میں آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر کر سکتا ہوں بچوں کے مستقبل کی آخری سوال رہے گا بچوں کا مستقبل اس وقت اگر دیکھیں تو دعو پر لگا ہوا ہے جکے پی ایس آئی کے جتنے بھی اگزائمز ہونے والے تھے جکے ایس ایس بی کے جتنے بھی ریکریوٹمنٹس نکلی تھی لگتار فیل ہوتی جارہے کسی میں گھوٹالے ہو رہے ہیں کسی میں باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ بڑے بڑے سکیمز کیے جارہے ہیں جمہو کشمیر کے جتنے بھی تیل بیل میں ہیں جتنے بھی ایس پیرنس سے پریشان بیٹھے ہوں کہ آخر کار اگر ہم اگزائمز کے لیے پریپیر کرتے ہیں تو آخر میں بتایا جاتا ہے اس میں سکیم ہے جناب اس میں اگر ہم پیپر دے دیتے ہیں تو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو اگزائمز ہونے والے ہیں وہ آپ کینسل کر دیئے کس طریقے سے دیکھیں گے آپ اس چیزے دیکھئے میں نے کہانا کہ سرکار کا فیلئر ہے یہ جمہو کشمیر میں جب سے بی جے پی اور پی ڈی پی کی حکومت بنی یہ چلا نہیں پائے انہوں نے سپورٹ ویڈراؤ کر دی جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں دربدر پھر اس کے بعد گونر راج ہوا پہلے ستی اپال ملک صاحب آئے انہوں نے نوکریوں کے خواب دکھائے بولا میں ایک لاکھ نوکری دوں گا پھر مرمو صاحب آئے انہوں نے بولا پچاس ہزار دوں گا نہ ستی اپال ملک صاحب رہے نہ مرمو صاحب رہے آج جو گوورنر ہیں منور سنہ صاحب ہیں کل کو یہ بھی ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی جمہو کشمیر کو یہ سمجھ نہیں پائے آج ہمارا نوجوان سڑکوں پہ ہے سکیمز پہ سکیمز ہو رہے ہیں یہ اگر ایک ایک کسی ونگ میں آپ نے نوٹیفکیشن نکالا چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو آپ نے ان کے لیے جابز کے لیے سو پوسٹیں نکالی اگر ایک شخص نے گلتی کیا آپ نائنٹین نائن جو بچے ہوئے بچے ہیں ایسپرینٹس ہیں ان کے کریر کے ساتھ کیوں آپ کھلوار کر رہے ہیں ایک نے گلتی کیا اس کو سزا دیجئے اور گلتی ہوئی کیسے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا لیپس ہے نا یہ فیلئر ہے نا لائنڈ آرڈر کے ہم بات بار بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں آپ کہہ رہے تھے تھری سیونٹی ہٹے گا تو ملٹینسی ختم ہو جائے گی درست ہے سٹون پیلٹی ختم ہو جائے گی درست ہے لیکن سٹون پینٹنگ بلکل ختم ہوئی لیکن گولیاں سریعام چل رہی ہیں حال ہی میں آپ نے دیکھا کشمیری پنڈیت ہمارے بھائی جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے تھے کیوں کیونکہ انسیکیور ہیں تھریٹس مل رہی ہیں ان کو کلنگ سو رہی ہیں لیبرٹس کی کلنگ سو رہی ہیں مسلمان ہو کشمیری ہو سکھ ہو سب مر رہے ہیں یہ ہندو درم اور کچھ ٹھیکے دار دلی میں بیٹھے ہیں بومبائی کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں فلمیں بناتے ہیں پیسہ بٹورتے ہیں اپنے محل کھریتے ہیں اور وہی کشمیری پنڈیت پھر بھی سڑک پہ ہے جمہ کشمیر کی سڑکوں پہ انوپم کھیر نے فلم بنائی پیسہ کمایا امریکہ چلا گیا ویویک اگنی ہوتری جو ہے فلم بنائی پیسہ تین سو کروڑ ہڑپ لیا اور بومبائی میں دس تیس چالیس کروڑ کا گھر لے لیا لیکن کشمیری پنڈیت کہاں ہیں وہ اسی کالنی میں رہ رہا ہے اسی حال پہ چھوڑ دیا یہاں بڑگام کی کالنی میں کشمیری پنڈیت سڑک سڑک پہ لیاٹھے ہیں برسائی گئی ان کے اوپر پیٹا گیا مارا گیا ان کو تو یہ ایسی پولٹکس ختم ہونی چاہیے اور جو ہمارا نوجوان ہے وہ پیچھے ہٹے گا مینسٹریم میں آنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا نوجوان جو ہے مینسٹریم پولٹکس میں آئے لیکن آج ہماری پارٹی جب آئی ہے بہت سے لوگ اس لیے جڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگا کہ دوسری پارٹی انہیں ہمیں کشمیریوں کو یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ کشمیری جو ہے اس کو جو ہے اگر دانہ ڈالیں گے تو یہ ناچنا شروع کرے گا پیسہ فیکنگیں ناچنا شروع کرے گا ہم جمہ کشمیر کے لوگ خوددار لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں کمپرومائز ہم نے کبھی نہیں کیا لیکن یہ جو پارٹیاں یہاں گزائیں گئی ہیں اس میں کسروار پی ڈی پی بھی ہے اس میں کسروار بی جے پی بھی ہے اور اپنی پارٹی بھی ہے سب کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیے آپ کو ہم باڈی گار دے دیں گے ہم آپ کو گاڑیاں دے دیں گے ہم آپ کو پروٹوکال دیں گے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی پارٹی جو ہے ہمیں گاڑی دے رہی ہے پی ایسو دے رہی ہے اتنے لاک دے رہی ہے وہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے آپ کے دیرانے بڑا بھائی آپ آئیں جاؤ ہمیں ضرورت نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارے پاس پروٹوکال اپنا نہیں ہے ہم تو ہندوستان کی سیاست کرتے ہیں ہمیں وہ پروٹوکال نہیں ہے اور جو لڑکے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تھے میرے ساتھ آج ان کے گاڑی سکورپیو بیچ میں ہے پیچھے جپسی ہے آگے جپسی ہے پندرہ پی ایسو سپر روٹیٹ کر رہے ہیں جو سلمان نظامی پورے ہندوستان میں پولٹکس کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تو یہ لوگ سودا کر رہے ہیں جمہ کشمیر کی عوام کا ہمارا نوجوان کیسے جڑے گا مینسٹریم پولٹکس میں کیسے ایک صاف پولٹکس وہ کرے گا آپ نے تو کرپٹ کر دیا نا ایک نئی جنریشن کو آپ نے کرپٹ کر دیا لالچ میں ڈالا اس کو کہ اگر تمہیں پولٹکس میں آنا ہے تجھے ہم بلیرو دے دیں گے دو پی ایسو دے دیں گے تیری ڈال بن جائے گی تو انسٹرگرام پہ ریل بناتا رہے اور تیری پبلسٹی ہوگی لیکن کرپٹ کر دیا اپنے مائنڈ ہمارا نوجوان ڈرگس میں اسی لیے انوال ہو گیا کیونکہ اس کی ریسپونسیبلٹیز بڑھ گئی جتنا پروٹکول آپ کا ہائی ہوکا ریسپونسیبلٹیز بڑھ جائیں گی پھر آپ کو ہوگیا اب میرے پاس اتنا بڑا پروٹکول ہے اب میری بیوی بھی اتنی پروٹکول والی ہونی چاہیے آپ ایفورڈ نہیں کر پاتے ہیں اور جو انیمپلائیڈ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریان کی ہیں کوئی ایم ایسی کر رہا ہے بچالا وہ ایک ایک چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے چلا رہا ہے اور یہ لڑکے جو نوجوان ہیں ان کو یہ پارٹیاں جو ہے لالج دے رہی ہیں آجا ہو بھئی پروٹکول ملے گا پیسہ ملے گا وہ کرے گا تو ہماری جنریشن جو ہے آنے والی جنریشن جو ہے وہ بربادی کی طرح جا رہی ہے خیر جس طریقے سے سلمان عظامی صاحب سے مسلسل بات ہوئی اور جانے کی کوشش کی کہ آخر کار جو دعوے ریجنل پارٹیز یہاں پر کر رہی ہیں یعنی کہ جو اقتدار میں رہ چکی آپ ان کے نئے دعوے اور نئے باقاعدہ طور پر لوگوں کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے اور نئے اس اپنے دکھانے کی جو ہے کوشش کر رہی ہے اسی سب سے ہم نے مناسب سمجھا کہ دیمورکریٹک آزاد پارٹی کی بھی سوچ جان لے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ان ریجنل پارٹیز کے بیانوں کو دیکھتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اب سیاست چل رہی ہے آنے والے وقت میں اندازہ اور اندشہ ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائے گی اور لوگوں کا دل جو ہے وہ جیت پائے گی دیکھتے رہے دی ڈیٹائی پرائٹر جاوید خان کے ساتھ